عبدالعزیز بن سحیب نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوِ خیبر میں تشریف لے گئے ہم نے وہاں فجر کی نماز اندھیرے ہی میں پڑھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور ابو طلحہ بھی سوار ہوئے ماں ابو طلحہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کا رخ خیبر کی گلیوں کی طرف کر دیا میرا گھٹنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے چھو جاتا تھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران سے تہبن کو ہٹایا یہاں تک کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاف اور سفید رانوں کی سفیدی اور چمک دیکھنے لگا جب آپ خیبر کی بستی میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے خیبر برباد ہو گیا جب ہم کسی قوم کے آنگن میں اتر جائیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح منحوس ہو جاتی ہے آپ نے یہ تین مرتبہ فرمایا انصرد اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ خیبر کے یہودی لوگ اپنے کاموں کے لیے باہر نکلے ہی تھے کہ وہ چلاہ اٹھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آن پہنچے اور عبدالعزیز راوی نے کہا کہ بعض حضرت انصرد اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرنے والے ہمارے ساتھیوں نے والخمیس کا لفظ بھی نقل کیا ہے یعنی وہ چلاہ اٹھے کہ محمد لشکر لے کر پہنچ گئے پس ہم نے خیبر لڑ کر فتح کر لیا اور قیدی جمع کیے گئے پھر وحیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں میں سے کوئی باندی مجھے انعیت کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ کوئی باندی لے لو انہوں نے صفیہ بنتہائی کو لے لیا پھر ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صفیہ جو قریضہ اور نزیر کے سردار کی بیٹی ہیں انہیں آپ نے وحیہ کو دے دیا وہ تو صرف آپ ہی کے لیے مناسب تھیں اس پر آپ نے فرمایا کہ وحیہ کو صفیہ کے ساتھ بلاؤ وہ لائے گئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا کہ قیدیوں میں سے کوئی اور باندی لے لو راوی نے کہا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو آزاد کر دیا اور انہیں اپنے نکاح میں لے لیا ثابت بنانی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ابو حمزہ ان کا مہر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خود انہیں کی آزادی ان کا مہر تھا اور اسی پر آپ نے نکاح کیا پھر راستے ہی میں ام سلیم رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ نے انہیں دلہن بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کے وقت بھیجا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلہا تھے اس لیے آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس بھی کچھ کھانے کی چیز ہو تو یہاں لائے آپ نے ایک چمڑے کا دسترخان بچھایا بعض صحابہ کھجور لائے بعض گھی عبدالعزیز نے کہا کہ میرا خیال ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ستو کا بھی ذکر کیا پھر لوگوں نے ان کا حلوہ بنا لیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 371 ویر نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں کئی مسلمان عورتیں اپنی چادریں اڑے ہوئے شریک نماز ہوتی پھر اپنے گھروں کو واپس چلی جاتی تھی اس وقت انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 372 ابن شہاب نے بیان کیا کہ انہوں نے عروہ سے انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں نماز پڑھی جس میں نقش و نگار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مرتبہ دیکھا پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میری یہ چادر ابو جہم آمیر بن حضیفہ کے پاس لے جاؤ اور ان کی انجانیاں والی چادر لے آؤ کیونکہ اس چادر نے ابھی نماز سے مجھ کو غافل کر دیا اور حشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز میں اس کے نقش و نگار دیکھ رہا تھا پس میں ڈرا کہ کہیں یہ مجھے غافل نہ کر دے صحیح بخاری حدیث نمبر 373 عزیز بن صحیب نے انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک رنگین باریک پردہ تھا جسے انہوں نے اپنے گھر کے ایک طرف پردے کے لیے لٹکا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو کیونکہ اس پر نقشدہ تصاویر برابر میری نماز میں خلل انداز ہوتی رہی ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 374 اقبہ بن عامر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشم کی قبعہ تحفے میں دی گئی اسے آپ نے پہنا اور نماز پڑھی لیکن آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو بڑی تیزی کے ساتھ اسے اتار دیا گویا آپ اسے پہن کر ناغواری محسوس کر رہے تھے پھر آپ نے فرمایا یہ پرہیزگاروں کے لائق نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 375 تھے بھائی بھائی موسیقی